حالت کیا ہے فلسطین کی حالت کیا ہے آج میرا حوصلہ بڑا بلند ہوا دو باتوں سے ایک تو کشمیر کا مقدمہ آپ کے وزیراعظم نے ایسے لڑا ہے جیسے ایک مجاہد لڑتا ہے دوسرا آج اس نے جو یہ بیان دیا ہے کہ فلسطین کا فیصلہ ہونے تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطین کا فیصلہ نہیں ہوگا تو درنے والوں سے کہتا ہوں کہ آپ تو عمران خان کا ماتا چمو جس نے اتنی بڑی تم نے پورا سال یہودیوں کا ایجنٹ کہا اس نے مسلمانوں کو رولا دیا ہے ایسی تقریریں کی ہیں ان سارے مسلمانوں کو مل کر عمران خان کا استقبال کرنا چاہئے آج تاریخ میں میں نے دیکھا ہے کوئی مسلم لیڈر اس طریقے سے امت کا مقدمہ نہیں لڑ سکا جس طریقے سے آپ کے لیڈر نے لڑا ہے اور میں کہتا ہوں یہ امت کے لیے عطیہ ہے ہم سعودیہ کو دیکھتے رہے ایران کو دیکھتے رہے ترکی کو دیکھتے رہے شان کو دیکھتے رہے ہم نے دنیا کی طرف دیکھا کوئی امت کی آواز اٹھائے آپ کے لیڈر نے دنیا کو اپنا گرویدہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کا مقدمہ کیسے لڑا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں اس شخص کو اس شخص کے لیے دعا کریں کیونکہ مجھے تاریخ پتہ ہے کہ جنرل زیاء نے جب ان کے خلاف آواز بلند کی تھی جنرل زیاء کا انہوں نے کیا حشر کیا عمران خان پر بھی وہ حملہ کریں گے کیونکہ ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کو کہتا ہے کہ ہندووں نے خودکش حملے سب سے پہلے شروع کیے تم نے ہندیوں کو دہشتگرد کیوں نہیں کہا تم مسلمانوں کو دہشتگرد کیوں کہتے ہو بڑی بات ہے اور تمہارے سابقہ لیڈر تو ایسے بیٹھتے تھے کہ پاکڑ میں پرچیاں گم ہو جاتی تھی تو کلٹا بولتے تھے اور یہ آدمی بولتو رہا ہے تمہارا مقدمہ تو لڑ رہا ہے محمد کی شریعت کا مقدمہ ایسے کسی مسلمان لیڈر میں کسی مولوی نے نہیں لڑا جس طرح سے اس نے دلائل دیئے ہیں کہ ہم ایک اسلام مانتے ہیں کہتے رہے لو کادیانیوں کے ایجنٹ ہے ارے بے شرمو تم نے اسلام کو بدنام کیا ہے اس نے کہا اسلام ایک ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے ہم محمد کو دین کو اسلام مانتے ہیں دوسرا کوئی اسلام نہیں ہے تو مجھے بتاؤ اس سے بڑا مسلمانوں کا ایجنٹ کون ہو سکتا ہے اس لیے میرے بھائی ایسے لیڈروں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو زندگی لمبی دے یہ آپ کا مقدمہ نہیں یہ امت محمد کا مقدمہ ہے اور جو امت محمد کا مقدمہ لڑے گا